حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہے کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی بارحل ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ان کے لیے دعا مغفرت کرنی چاہیے ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے تو میں یہاں پر وہ جملہ بولوں گا کہ جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے اور جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے آج شیان علی ہم ہیں الحمدللہ ہم ہیں شیان علی صحیح کہ جو مولا علی کی سنت پر چلنے والے ہیں کہ ہم صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں وہ نہ ہمارے محدثین نے ڈالا ورنہ تو سب سے پہلے یہ تو بخاری مسلم ہی ساری فارغ ہو جائے گی یہ ساری دیسے ہیں تو میں نے وہاں سے بیان کی ہیں اب مولوی چھپاتے تھے تو اب میں نے اگر وہ دریافت کر لی ہے تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا جو فتوہ میرے پہ لگانا ہے وہ بخاری مسلم پہ بھی لگایا جائے وہ منصم مزاج لوگ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت تک پہنچائی الحمدللہ تو ہم تو ہیں الحمدللہ علی کے ماننے والے ہم بنو مئیہ کے ماننے والے نہیں ہم صحابہ اکرام علی مردوان کو رضی اللہ عنہو کہتے ہیں